سٹیٹ بینک نے شرائے سود مزید کم کرتے ہوئے 7 فیصد مقرر کر دی ہیں علامیہ کے مطابق مونٹری پولیسی اجلاس میں مہنگائی کے منظر نامے اور معاشی سسرفتاری کو مدنظر رکھتے ہوئے شرائے سود میں کمی کا فیصلہ کیا گیا مارچ کے وسطے اب تک شرائے سود میں 625 پیسز پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے جبکہ شرائے سود میں کمی کے فوائد، گھرانوں اور کاروباری اداروں کو بروقت منتقل کیے جا سکیں گے سٹیٹ بینک کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا پاکستان سمیت بہت سی اُبھرتی ہوئی منڈیوں میں پھیلتی جا رہی ہے جبکہ کئی ممالک میں دوسری لہر آنے کے خطرات ہیں ملک میں معاشی سسرفتاری برقرار ہے اور نمو میں کمی کے خطرات بڑھ گئے ہیں جولائی دو ہزار بیس تک تقریباً تین آشاریہ تین ٹریلین روپے کے کرزوں کے نرخ سرے نو متائن کیے جانے ہیں جبکہ ملک کے اندر مزمر مہنگائی میں اعتداء لانے کا سلسلہ جاری ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ عید کی تاتلاف کے دوران غزائی قیمتوں میں موسمی اضافے سے پتہ نظر عمومی مہنگائی مائی میں مزید گھٹ کر آٹھ آشاریہ دو فیصد ہو گئی مہنگائی میں کمی کا سبب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی ہے جبکہ عوصت مہنگائی اگلے مالی سال کے لیے پہلے اعلان کردہ حدود ساتھ سے نو فیصد کم رہ سکتی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک کو کسیر جہتی ایجنسیز سے مزید رکوم ملی ہیں جن میں عالمی بینک سے سات سو پچیس ملین ڈالر اور ایشیای ترقیاتی بینک سے پانسو ملین ڈالر شامل ہیں جبکہ ایشیای انفرسٹرکشن انویسمنٹ بینک سے مزید پانسو ملین ڈالر جلد متوقع ہیں